بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم پڑھ رہے ہیں آقیبت الجہالت جہالت کے انجام کے بارے میں اس کو ابو نواز نے لکھا ہے اس کا پورا نام ابو علی حسن بن حانی بن عبدالاول بن سواء الحکمی ہے یہ شراب اور بہدگی کا مشہور شاعر ہے یہ 145 ہجری میں احواز کے مقام پر پیدا ہوا پھر تعلیم اور تعلیم اور کام کاش کے لیے بسرا منتقل ہو گیا وہاں اس نے والبہ بن حباب سے رابطہ پیدا کیا اور اس کے ساتھ کوفہ چلا گیا پھر اس کے بعد یہ بغداد چلا گیا اور برامکہ اور آل ربی کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات بنائے اور ان کی تعریف کرتا رہا اس کے بعد حارون اور امین کے دربار سے یہ منسلک ہو گیا اور 198 ہجری میں اس نے بغداد میں وفات پائی ابو نواز تقدیر کے ہاتھوں کھلونا بنا ہوا تھا اور اس نے عربی اور دینی اقدار کی خلاف پغاوت کر دی اور اپنی جذباتی پریشانیوں کا علاج شراب اور کھیل تماشے اور بے حیائی کو سمجھ لیا اس طرح یہ عربوں کے ہاں شرابی شائری کا قائد قرار پایا گیا اس کی غزل میں فسک و فجور کی طرف کھلم کھلا رجحان موجود ہے البتہ اس کی زاہدانہ شائری میں سچائی نزاکت اور اثر انگیز حلاوت بھی موجود ہے عمومی طور پر اس کے اشاعر اس کے آزاد پہلو کے اعتبار سے اس کے ماحول اور اس کی ذات کی اکاسی کرتے ہیں ابو نواز انقلاب جدت اور عمدہ فنی کا مشہور شائر ہے آج وہ اشاعر جو ہمارے مطن کا حصہ ہیں وہ ہم نے پڑھنے ہیں ولقد اور البتہ تحقیق نہ ہزتو میں نے ڈالا ولقد اور البتہ تحقیق نہ ہزتو میں نے ڈالا ما آسات الغواتی گمرہ لوگوں کے ساتھ بھی دلوی ہم اپنے ڈول کو وآسمتو اور میں نے چرایا سرحہ مویشیوں کو اللہ بھی بہودگی کے حیث جہاں اسامو وہ چرنا چاہتے تھے ولقد نہ ہزتو ما آلغواتی ما آلغواتی بی دلوی ہم وآسمتو سرحاللہ بھی حیث واسامو اور میں نے گمرہیوں کے ڈول کے ساتھ اپنا ڈول گناہوں سے بھرنے کے لیے کنوے میں ڈال دیا اور لہو اور لاب کے مویشیوں کو وہیں پر چرایا جہاں پر وہ چرنا چاہتے تھے اس شیر میں شائر جہالت کا انجام بیان کرتے ہوئے اس بات کا کھل ہم کھلہ اعلان کرتا ہے کہ انسان کی زبون حالی کا سبب یہ ہے کہ اس نے علم کو چھوڑ دیا ہے جہالت کو ہی اپنا اوڑنا اور بچھونا بنا لیا ہے اس نے اپنے من کو اس ممنوع چراغہ میں ڈال دیا ہے جہاں سے اس کی واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہے یہاں پر شائر بہت واضح انداز میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ مسلسل یہی چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہے اور دنیا کی رنگینیوں میں ہر کام صحیح بھی نہیں ہے سو انسان کو اللہ تعالی نے دونوں راستے بتائے ہیں جو راستہ ٹھیک ہے بہتر ہے نیکی کا ہے وہ بھی بتایا ہے جو رستہ گمراہی کی طرف جاتا ہے وہ بھی بتایا ہے شائر کہتا ہے کہ میں نے اپنے اپنے آپ کو گمراہیوں کی راستے کی طرف ڈال دیا ہے اور میں نے اس کے انجام کی بالکل پروان ہی کی اور میرا دل میرا نفس مجھے جو کہتا رہا میں وہی کرتا رہا اور میں نے اپنے انجام کے بارے میں نہیں سوچا کہ آخر کار میرا انجام کیا ہوگا میں نے اپنے نفس کو بے قابو چھوڑ رکھا ہے وَبَلَقْتُو اور میں پہنچا ماں جہاں پر بالغہ پہنچتا ہے امرون کوئی بھی آدمی کوئی بھی انسان بشبابی ہی اپنی جوانی میں فائزہ پس جب اسارہ تو اس کا نچوڑ نکلا کلی ہر زاکہ والا آساموں گناہ اور میں وہاں تک جا پہنچا ہوں جہاں تک کوئی انسان اپنی جوانی کے ساتھ پہنچ سکتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی نظر آیا ہے کہ ان کھیلوں کا تمام تر نچوڑ تمام تر جو رس ہے وہ گناہ کے سوار کچھ بھی نہیں ہے اس شیئر میں شایر یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے جہالت کے طریقے کو اپنائی رکھا ہے اور اپنی تمام زندگی کھیل کود غلط کاموں میں گزار دی ہے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں لوگوں کو بنایا ہے جو گمراہ لوگ تھے اور میں نے غلط کاموں میں اپنی زندگی کو گزارا ہے اور آخر کار میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان گناہوں کا سوائی ہلا ہلاکت کے اور کوئی حاصل نہیں ہے شایر یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے ظاہری بات ہے جیسے ہم میں نے آپ کو پہلے تعارف میں بتایا ہے کہ ابو نواز جو ہے وہ شراب کا شاعر مشہور ہے تو اس کا اپنی ہوش اور ہوش اور حواس پر کوئی کابو نہیں ہے بتانا چاہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گمراہیوں میں گزاری ہے میں نے کوئی اچھا اور نیک کام نہیں کیا اور میں ہر غلط کام کرنے میں اس لیول تک جا پہنچا ہوں جس لیول تک جس حد تک کوئی بھی جوان انسان مہنچنا چاہتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری ساری زندگی کے جو گناہ ہیں ان کا حاصل ان کا نچوڑ ان کا نتیجہ ریزلٹ جو ہے وہ میرے پاس یہی ہے کہ اب میرے پاس سوائے ہلاکت بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہے اور اسی طرح اس کے آگے اشار ہیں ولہو فی السمتی اور خاموشی کے بارے میں خلی چھوڑ دے جنابی کا اپنے پہلوں کو لی رامن تیر اندازی کے لیے ومزی اور گزر جا آنہو ان سے بھی سلامی سلامتی کے ساتھ اپنے پہلوں کو تیر اندازی کے لیے خالی چھوڑ دے اور اس کے پاس سے سلامتی سے گزر جا نیکسٹ اگلا شیر ہے مت مرجہ بیداج سمتی خاموشی کی بیماری سے خیرون بہتر ہے لکا تیرے لیے من سے دائل کلام باتشیت کی بیماری سے شاعر کہتا ہے کہ خاموشی کی موت مرجہ خاموشی کی بیماری مرجہ کیونکہ اس سے مرنا تیرے لیے کسرت کلام کی بیماری سے مرنا بہتر ہے انما سالموں بے شک سلامتی والا وہ ہے من جو الجماع جس نے مہر لگا دی جس نے لگام دے دی فاہو اپنے موں کو بلاجامی خاموشی کی بلاشبہ سلامتی والا انسان وہ ہے جس نے اپنے موں کو خاموشی کی لگام دے دی ان اشار میں شاعر خاموشی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے جس انسان نے خاموشی اختیار کی وہ بہتری کی طرف چلا گیا اور جس نے کسرت کلام کیا جس نے بغیر سوچے سمجھے بولا اس کی نجات جو ہے وہ نہیں ہے اور جس انسان نے اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھا تو ظاہری بات ہے اس سے دوسرے لوگ محفوظ رہے تو اس کا انجام اچھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خاموش رہے اور پھر اگر بولے تو وہ پھر اچھی بات کہے ترگیب و ترہیب جل نمبر تین میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان کو اچھی بات کے سوا ہر چیز سے روک لے یہ ارشاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے زبان سے نیکی کی بات کہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے گناہگار وہ شخص ہوتا ہے جو لا یعنی کلام کرتا ہے مطلب فضول باتیں کرتا ہے زبان سے مندر جز لگرائیں جرم لیتی ہیں ظاہری بات ہے جب آپ بولیں گے زیادہ بولیں گے تو جھوٹ بولیں گے اور بلا وجہ قسم اٹھا لیں گے جب بولیں گے آپ کے پس کرنے کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی تو یقیناً آپ کسی پر بہتان بھی لگا دیں گے بولیں گے تو کسی کی چگل خوری کریں گے یہ بد کریں گے کسی کا مزاق اڑائیں گے کسی کے بارے میں بدگمانی کریں گے خاموشی بہترین حکمت عملی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کو روکے رکھنا یعنی خاموشی اختیار کرنا بہت بڑی حکمت عملی ہے نیز فرمایا خاموشی بہترین حکمت عملی ہے مگر اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے ہیں فی امان اللہ